سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں یہ بیان کرنے والے ہیں کہ شبہ معراج کون سی تاریخ کو کس مہینے کی ہوتی ہے اور اسی طریقے پر ہم آپ کو یہ بھی بتلانے والے ہیں کہ شبہ معراج کی خاص اور اسپیشل نماز کون سی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے پڑھنے کا اور آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کریں گے کہ رجب کے مہینے میں جب شبہ معراج ہوتی ہے تو کیا روزہ رکھنے کا کچھ الگ سے خاص حکم ہے یا نہیں یہ تین باتیں آج آپ کی خدمت میں ہم عرض کرنے والے ہیں سب سے پہلی بات یہ سمجھ دیجئے کہ شبہ معراج کس مہینے کی کس رات میں ہوتی ہے دیکھیں یہ بات یقینی طور پر نہیں بتائی جا سکتی کہ کون سے مہینے کی کون سی رات کو شبہ معراج کہا جا سکتا ہے یا کس مہینے کی کون سی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی ہے اس لیے کہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں کس مہینے میں ہوئی ہے مختلف اقوال ملتے ہیں بعض روایات میں ربیع الاول کا تذکرہ ملتا ہے اور بعض روایات میں ربیع الثانی کا تذکرہ ملتا ہے اور اسی طریقے پر بعض روایات میں رجب کا اور بعض روایات میں شبال کا رمضان کا یعنی معراج کے سلسلے میں مختلف اقوال اور مختلف طریقے کی باتیں احادیث سے خود ثابت ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے سلسلے میں اتنی مختلف طریقے کی باتیں منقول ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک مہینے کی کسی متعین رات کو یقینی متعین رات کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ فلا مہینے کی فلا تاریخ کو ہی معراج ہو بھی ہے ہاں البتہ عوام میں اور علماء میں بھی مشہور یہی ہے کہ رجب کی مہینے کی ستائیس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائے گئی ہے لیکن یہ ایک غالب گمان ہے یقینی طور پر نہیں ہے اور جب یقینی طور پر یہ بات معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے مہینے کی کس تاریخ کو معراج کرائی گئی ہے تو پھر اس رات کی فضیلت بھی یقینی طور پر کوئی ثابت نہیں ہے اور نہ اس رات میں کسی خاص نماز کی تعقید حدیث میں ملتی ہے اور نہ شبہ معراج کے موقع پر روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت الگ سے ملتی ہے چنانچہ اس سلچلے میں میں آپ حضرات کی خدمت میں بن نوری ٹاؤن جامعہ اسلامیہ کا ایک استفتہ اور فتوہ نقل کر رہا ہوں جس میں بن نوری ٹاؤن کے حضرات مفتیان عزام نے ساری وضاحت فرما دی خاص عبادت اسپیشل نماز اور روزیں کے تعلق سے ہے یہ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جواب ہے یہ سوال کا رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے ان مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے البتہ رجب کے مہینے میں خاص تخصیص کے ساتھ کسی دن روزہ رکھنا یا کوئی مخصوص قسم کی تسبیحات صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے یعنی رجب کا مہینہ یہ حرمت والے جو چار مہینے ہیں جن کی شان جن کا مقام اللہ کے نزدیک بڑا ہوا ہے ان ایک مہینوں میں سے یہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے تو اس لئے اس مہینے میں اس اعتبار سے عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہے تو اس اعتبار سے تو رجب کے مہینے میں مخصوص عبادت اگر کوئی کرے نفلی عبادت کرے تو ٹھیک ہے لیکن ستائیس رجب کو تخصیص کے ساتھ روزہ رکھنے اور اس رات شبے دار رہ کر مخصوص عبادت کرنے مثلاً صلاة الرغائب یا دیگر مخصوص تسبیحات کا التزام درست نہیں اور اس کی جو فضیلت عوام میں مشہور ہے کہ اس روزے کا ثواب ہزار روزے کے برابر ہے یہ ثابت نہیں اس لئے اس دن کے روزے کو زیادہ ثواب کا باعث یا اس دن کے روزے کے متعلق سنت ہونے کا اعتقاد رکھنا صحیح نہیں ہے تو بات سمجھ میں آگئی ہماری یہ کہ ستائیس رجب کی کوئی خاص اور سپیشلی نماز بھی نہیں ہے اور کوئی روزے کی خاص فضیلت بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہراج کے بعد بارہ سال زندہ رہے اگر کوئی سپیشلی نماز ہوتی یا کوئی عبادت کی یا کوئی روزے کی الگ سے فضیلت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم سے نہ چھپاتے اور آپ اپنے صحابہ کو ضرور بتا کر کے جاتے اور صحابہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کو ہم تک ضرور بتاتے لیکن ایسی کوئی بات صحیح روایات کے ذریعے سے نہیں ملتی اس لئے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ستائیس رجب اولاں تو یقینی طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ شبہ مہراج ہے لیکن مان بھی لیں جیسے کہ مشہور ہیں تو اس رات کے تعلق سے اور اس دن اس کے دن میں روزہ رکھنے کے تعلق سے کوئی خاص فضیلت اور کوئی خاص اسپیشلی ثواب اللہ کی جانب سے متعین نہیں ہے نورمل نفلی عبادت کوئی کسی بھی دن کرے اس انہی طریقے کے دنوں میں سے ایک دن یہ بھی ہے لہذا اپنی جانب سے دین میں کچھ بڑھانا اور اس دن کے روزے کو ایک ہزار روزوں کے برابر سمجھنا اور اپنی جانب سے خاص طریقے کی کچھ نمازیں پڑھنا یہ اللہ کے دین میں زیادتی کرنا ہے جس کی بالکل اجازت نہیں ہو سکتی اس لئے صرف سنت اور شریعت پر جو رسول اللہ سے ثابت ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ